بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آج چینل لاشٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم نے ون پیپر ایم سی کی اس کو تیار کرنا ہے اور اس میں جو جو ڈیفرنٹ سبجیکٹ آتے ہیں ان میں کتنا کتنا پورشن آتا ہے اور ان کو کیسے تیار کرنا ہے یہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا تو اس میں جو پہلا سبجیکٹ آ رہا ہے وہ ہے اسلامیات کا تو آج کٹیگوری کلی ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامیات کا پورشن چاہے وہ پی پی اے میں آئے چاہے وہ ایف پی اے میں آئے چاہے وہ سی ایس ایس کے جو ابجیکٹیو پورشن بھی اس نمر کا ہوتا ہے اس میں آئے ایم پی ٹی میں آجائے یا لیکچر اسلامیات کا پورشن آجائے تو ہر پورشن کے لیے آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں اب تیاری کرنی کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو تیاری کرنی ہے کیسے کیا کیا table of contents ہیں اس کو تیار کیسے کرنا ہے تو یہ ساری guidelines جو ہے وہ آج آپ کو میں دے دیتا ہوں تو book کا نام جو ہے اس کے لیے جو book میں نے لکھی ہے اس کا نام ابھی publish کر دی ہے اس کا نام اسلامیات guide کے نام سے اپر انٹسنس publication کی book آپ کو market میں easily available ہو جائے گی اب کیسے مہبانی ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو گینٹ پر بتا دوں گا کہ آپ کو یہ book کہاں سے مل سکتی ہے اور باقی تو ہم نے discuss کرنا ہی ہے کہ اس book میں کیسے تیار کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس میں دیکھتے ہیں ہمارے table of contents کیا ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اور اس میں کیا ہے کیا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس میں کہ ہمارے table of contents میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی کہ میں نے اس کیا کیا ہے اس book کو subject کو different topics میں divide کر دیا جیسے پہلا topic میں نے بنائے ہے امبیاء اقرام کا اب اس امبیاء اقرام کی topic میں جتنے بھی 26 انبیاء اکرام جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کی ایک شورٹ سی ڈیٹیل لکھ دیئے پھر وہ کیسے لکھی ہے اور وہ کیا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے تو پہلے ہم کیا کریں گے اس انبیاء اکرام کے پوشن میں تمام انبیاء اکرام کو ڈسکس کریں پھر دوسرے ٹاپک میں سیرت نوی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں بہت ساتھ سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک جتنے اہم واقعات ہیں اور ایک پیٹرن وائز ایک ترتیب وائز جتنے واقعات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے پھر تمام اشرم وشرا سوابہ اکرام پہلے چار جو ہیں وہ پلفائے راستین میں آتے ہیں اور باقی جو چھے ہیں وہ ویسے اشرم وشرا ستوٹوٹے دس سوابہ اکرام کی لائف سٹوری کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے پھر بنو امیہ اس کے بعد آ جائیں گے اور اس کے بعد بنو عباس آ جائے گا بنو اسمان آ جائیں گے اور اس کے بعد سوابہ اکرام کا ذکر ہے جیسے حضر بلال، حضر خالد بن ولید، حضرت ابو حریل یعنی سارے جو اہم سوابہ اکرام ہیں جن کا پاس پیپر میں ذکر آیا وہ ان کو ڈسکس کرنا ہے پھر ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکاة، حد یہ ساری پھر چپٹر نمبر نائن میں ڈیفرنٹ پورشن ہے جیسے فرشتیں ہیں اسلامی قوانین، حدود و تعذیرات کیا ہیں، فقہ، کیا ہیں، فقہ کے امام، سعی ستہ، حدیث کی کتب پھر قرآن پاک کی ڈیٹیٹ تو یہ سارے ٹیبل آف کنٹنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کرنا کیسے ہے جی مین جو کام ہے وہ ہمارا اس کو کس طرح سے کرنا ہے سو یہ چپٹر نمبر ون ہے ہمارا انبیاء اکرام کا پورشن جس میں ابھی میں نے بتایا کہ ہم نے تمام چھبیس کے چھبیس انبیاء اکرام کا ذکر کرنا ہے سٹارٹ سے سمجھنے کے آپ سب سے پہلے آگے حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام میں نہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لائف شورٹ سی شورٹ سی خیری شورٹ ایک لائف سٹوری لکھی ہوئی آپ نے کیا کرنا ہے ان بکس کو پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کی وہ سٹوری بھی کلیر ہوتی جائے گی ان کو نالج بھی آپ کو گین ہوتا جائے ساتھ میں جو بولڈ لائنز آپ کو دیئی مہینہ یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں تو اس طرح سے آپ ایک ہی ٹاپک سے کیا ہوگا کہ آپ کو نالج بھی ملتا جائے گا اور آپ کے لیے ایم سی کیوز بھی کلیر ہوتے جائیں کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ تو اگر آپ ایم سی کیوز کرائم کر کے آپ ٹیسٹ تو کلیر کر جائیں گے لیکن انٹرویو میں پھر وہ واقعات کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں بتائیں سولہ دیبیا کی وجوہات کیا تھی جنگ جو جمل تھی اس کی کیا وجوہات تھی جنگ سفین کیا ہے تو وہ ڈیٹیل پوچھتا ہے ایم سی کیوز میں تو ڈیٹیل نہیں ہوتی تو پھر این چیزوں کو کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا کہ جب ڈیٹن ٹیسٹ تو کلیر کر لیا لیکن انٹرویو میں یہ معاملہ یہ جب پیش آیا تو پھر میں نے اس کو اس طرح سے ایونٹ وائز لکھا تاکہ تمام آگے آنے والوں کے لیے فائدہ ہو جائے اب آپ نے کہا کرنا ہے حضرت آدم کی لائف سٹوری کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ جو واقعات ہیں جو بولڈ لائنز ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرتے جانا ہے مین ہائیلائٹ کر لیجے گا ساتھ اپنے نوٹس بنانے میں تو وہ بنا دیتے جائیں گے اس طرح تمام انبیاء اکرام کی شورٹ سی سٹوری دی ہوئی ہے اور بولڈ لائنز جو ہیں وہ کیا ہیں جی وہ آپ کے ایم سی کیوں تمام چبیس کے چبیس انبیاء آزاد دریز پھر آزاد نو انگلیش میں نام ضرور پوچھتا ہے جی یا انبیاء اکرام کا انگلیش میں نام کیا ہے قرآن من کا ذکر بڑا ایک فیمس قویسٹن ہے تو ہر انبیاء اکرام کا نام انگلیش میں کیا ہے قرآن میں کتنے دفعہ ذکر ہے سب کا ذکر سب کی لائف سٹوری دیا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کی لائف سٹوری دی ہو حضرت نود علیہ السلام اور حضرت شویب یعنی تمام چبیس کے چبیس انبیاء اکرام کی لائف سٹوری جو ہے وہ اس میں آپ کو گیون ہو تو ان انبیاء اکرام کی ٹاپک کے بعد جو ہمارا نیکس ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے یہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے زوپا سلام صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک آئے گا جس کو میں نے تین پارشمنٹ وائٹ کیا ہوئے پہ دائی سے بے سکتا ہے اب زوپا سلام کی ولادت بعد سازت سے پہلے عرب کی کیا حالات تھے واقعات تھے عرب کیسا تھا عرب میں ڈیفرنٹ طرح کی قومیں کیا آباد تھیں پہلے عرب کی ہسٹری دیکھی عرب کیا تھا پھر عرب کا شجرہ نصب جو زوپا سلام تک چلتا آ رہا تھا تو کیسے کیسے چلتا آ رہا تھا عرب میں کیا تھے ان کے مذہب کیا تھا ان کا تو دین کیا تھا پھر آپ کے خانوادہ نبوی میں بنو حاشم میں آشمی کون تھے آزت عبد المطلب کون تھے تو یہ سارے ایونٹ وائز واقعات چلتے آئیں آپ کیا کریں گے واقعات پڑیں گے اور بول لائنز کو آپ سمجھلیں کہ آپ ہائلائٹ کر لی جائے گا کہ یہ ایم سی کیوس ہے اس طرح سے پوری عزوپا سلام کی لائف سٹوری آپ کو گیون ہوگی پھر خانوادہ نبوی میں اولاد کیا ہیں پھر ازواج مطاہرات کیا ہیں کتنی ہیں لونڈیاں کتنی ہیں سب کی ڈیٹیل دیوئی پھر دوسرا ٹاپک آتا ہے بیسس سی جرد تک اس میں بھی ایسے ہی ڈیٹیل وائز سارے واقعات دیا ہوئے ہیں پوری آپ آپ اس کو پڑھیں گے سیرت کو چند پیجز میں کنورٹ کر دیا ہوئے کہ آپ امپورٹن ٹاپک تو وہ بڑی مختصر سی ڈیٹیل کہ آپ جو آپ کے لیے بینیفیشل ہے پوری سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو پوری سیرت بھی گور ہو جائے گی تو یہ سیرت کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ یعنی اس میں تیسرا جو پارٹ میں نے اس کو لکھا ہو وہ ہجرت سے فیسال تک پھر ہجرت جب آتا ہے تو پھر ہجری سال شروع ہوتا ہے تو پھر ایک ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے اب اس ایک ہجری کیا اہم واقعات کی پوری پوری ڈیٹیل دی ہوئے کہ ایک پہلا مزد نبی کی تعمیر ازان کا حکم پہلے میں نے بتا دیا واقعات کیا ہوئے جیسے یہ تمام واقعات ہوئے اب ان کی ڈیٹیل بھی بتائی ہوگی گزوہ بوا میں کیا ہوا گزوہ سفوان میں کیا اور بڑی چھوڑی سی ڈیٹیل اور جو اہم بات ہے وہ ہم نے پور لائن کر اس طرح سے یہ جو سارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک ہوگا ہجری وائز آپ کو ڈیٹا دیا ہوگا جیسے یہ آپ دیکھیں کہ تین ہجری میں کیا کہا ہم واقعات ہوئے اور ان کی ڈیٹیل آپ کو گیون ہوگی تین ہجری کے واقعات پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک آتا ہے اشرا مو اشرا سوابہ اکرام کا جس میں پہلے چلتے ہیں خلفائے راشتی خلاف دے راشتہ کا ٹاپک آتا ہے تو پہلے چار سوابہ اکرام ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت اون کی ایک لائف سٹوری کا پورا ڈیٹیل دی ہو حضرت اومر حضرت عثمان حضرت طلی پھر ان کے بعد چلتے ہیں حضرت اون کے بعد جو باقی خلفائے راشتین اشرا مو اشرا کے سوابہ اکرام آتے ہیں جن میں آپ کے آگے حضرت زبیر حضرت طلحہ باقی جو ہیں وہ آگے ان کے بعد شرم بو اشرا سوابہ اکرام کے بعد نیکس جو ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے بنو اومیہ تو بنو اومیہ کی پوری شورٹ ڈیٹیل دی ہوگی اس کے بعد آجیں تو بنو عباس کی ڈیٹیل ہوگی بڑی شورٹ سی ڈیٹیل بہت شورٹ سی ڈیٹیل اور اتنی شورٹ کہ وہ جو بان پیپر کے لیے جتنے ہمیں ضروری ہیں اور بول لائنز آپ نے ڈسکس کر لیں پھر اس طرح سے بنو عثمان آئے گا اور اس کے بعد صحابہ اکرام جیسے حضرت ابو حریرہ حضرت زید حضرت وحشی حضرت ابو زرغفار حضرت خالد سارے صحابہ اکرام جو پاسٹ پیپر میں جن کے لیٹڈ کوسن آ چکا ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے پھر میں نے ٹاپک جو بنایا ہے وہ آپ کا ارکان اسلام تمام نماز روزہ زکاة حج کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے ایک ہی بک میں سب کچھ کٹھا کر دیا پھر آپ کے یہ ٹاپک تھے کہ فرشتوں کے بارے میں اسلامی قانون کیا ہیں حدود و تازیرات کیا ہیں احادیث کی کتب سائے ستہ فقہ کے امام جو امام ابو حنیفہ تو اس سارے جو امام ہیں ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے پھر آپ کو قرآن پاک کی ڈیٹیل دی ہوگئی جس میں پورا شروع سے لے کر انڈ تک تعرف دیا ہوئی ہے قرآن کے کتنے پارے ہیں کتنی صورتیں پھر ایک ایک صورت کے بارے میں ڈسکس کیا ہوئی ہے تو یہ تمام جو ڈیٹیل ہے وہ اس طرح سے ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا ہوئی ہے اور اس میں تمام پاسٹ پیپر کے کوئیسٹن ایڈ ہے اب آپ نے اس بک کو پڑھنا ہے تو کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آپ کو نالج بھی گین ہوگا کہ امسی کیوز بھی کور ہوتے جائیں ہر ٹیسٹ کے لیے آپ کے لیے بینیفٹ آپ اگر اس کے دو سو تیس پیج ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہر ایک کو دس دس دین میں ڈوائٹ کر لیں کہ بھئی ہم نے دس پیجز کرنے ہیں یا بیس پیجز کرنے ہیں اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں اور دس پیجز کو پڑھنا اور بیس پیجز کو پڑھنا کوئی اتنا مشیل کام نہیں کیونکہ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کہیں ڈیٹا کٹھا کرنا ہے کوئی ویب سائٹ دیکھنی ہے کوشش تو پوری اپنے حد تک کیا لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی دیکھ انفرمیشن ملے تو ضرور بتائیے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا ڈیٹا یا یہ کہ ڈیٹا غلط لکھا ہوا ایسا نہیں ہے ایک پورا ترطیب کے ساتھ آپ کوئی ڈیٹا دیا ہوئے تو اس کو آپ نے اس طرح سے تیار کرنا ہے اب معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ اب بک جو ہے وہ اکثر اب معاملات دیا آ رہے ہیں کہ بار بار ریکویسٹ آ رہیے لوگوں کی کہ پی ڈی ایف شیئر کرنا تو کائنلی پی ڈی ایف جو ہے وہ میرے لیے پوسیبل نہیں ہے اس کو شیئر کرنا کیونکہ آپ کے لیے بھی یہ مشکل ہو جائے گا پڑھنے کے لیے کیونکہ پڑھنے کے وقت ایک ہارڈ فارم میں ہونا ایک چیز کا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے اس میں سو آپ نے اس کو کیونکہ بولڈ لائنز کو آپ نے ہائلائٹ کرنا ہوگا اس کے ساتھ نوٹس ایڈ کرنے ہیں کوئی کوئی اور چیز انفرمیشن آپ کو ملی ہے آپ اس کے ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو کمپائل لوٹتے جائیں نوٹس یہ سارے میں نے تو کر دی اب آپ اس میں اور ایف ایڈ کر لیں جو اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں اب یہ بک آپ کیسے منگوا سکتے ہیں بھئی تین طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اردو بزار میں آپ لیں تو یہ مارے سٹاکست ہیں یہاں سے آپ کو بک مل جائے گی یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شہر میں بھی ہیں وہاں پہ جو آپ کا بک شاپ ہے بک سیلر ہے وہ اس کو آپ کہیں تو اس سٹاکست سے رابطہ کر کے وہ آپ بک مگوا دے گا آپ کو تو جو آپ کو آسان طریقہ لگے تو وہ آپ اس کو اختیار کر لی جائے گا تو کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ون پیپر سیلیٹڈ جو ٹاپک جو سبجیکٹ ہوگا اس کے بارے میں میں اس طرح سے آپ کو ویڈیو بناتا جاؤں گا تمام سبجیکٹ پر میری اپنی بکس ہیں اور اسی طرح سے کنسائس اور ایک ترطیب کے ساتھ اور ایک پیٹرن کے ساتھ بکس دی ہوئے ہیں کر کے دیکھ لیجئے گا آپ خود ہی پتہ لگ جائے گا ان کو پڑھنے اور ان کو پڑھنے میں کتنی سانی ہے تینکیو سومہ جی اللہ حافظ